السلام علیکم ورحمت اللہ سعودی ریبیہ نے پاکستانیوں کے لیے ملٹیپل ویزا ایشیو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یہ آن لائن ویزا ہے ملٹیپل ایک سال کا ویزا ہے اس میں آپ ایک سال میں جتنی بار آپ کا دل کرے آپ سعودی ریبیہ میں جا سکتے ہیں اس کی جو فیس ہے وہ تین سو ریال فیس ہے جو پاکستانی آپ کلکولیٹ کرنے کتنے بنتے ہیں لیکن یہ جو ملٹیپل ویزا ہے اس کی شرائط کیا ہیں کیا ریکوائیڈمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ اس کو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ ای ٹو زیٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکمل ویب سیٹ پر جو پرسیجر ہے جیسے ہم نے یہ ویزا اپلائی کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے مین چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویزا کون سے لوگوں کے لیے ہے کون سے پاکستانیوں کے لیے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں ہیں یا کسی بھی ملک میں وہ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر نہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ جو ملٹیپل ویزا ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جو جسی سی کنٹریز میں جسی سی کنٹریز میں کون کون سے ممالک شامل ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے اس میں سودری بھی آتا ہے کویت آتا ہے اس کے بعد یو اے آتا ہے کتر آتا ہے بہرین آتا ہے اور امان آتا ہے ان کنٹریز میں جتنے بھی پاکستان میں مجود ہیں جن کا وہاں کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنا ہوئے یعنی کہ جو ریزڈنس کارڈ ہوتا ہے اکامہ وغیرہ ایمرت آئی ڈی وغیرہ وہ بنی ہوئے ہیں تو وہ لوگ صرف اس ویزا کو اپلائی کر کے ٹریول کر سکتے ہیں اور وہاں پہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں سودری بھی آپ پورا گھومنا چاہیں وہ بھی گھوم سکتے ہیں اب یہ آپ نے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جی سی سی کنٹری میں ہونا ہے یہ چیز ہے سب سے پہلی شرط اگر آپ جی سی سی کنٹری میں ہیں تو اس کے بعد باقی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس بھی ملک میں آپ مجود ہیں وہاں کا جو بھی آپ کا آئی ڈی ہے یعنی کہ جو ریزڈنس کارڈ اکامہ ایمرت آئی ڈی جو بھی ہے اس کی میاد تین مہینے کم از کم ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے کم از کم تین مہینے دوسرے نمبر پہ آپ کا جو پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کی میاد چھے مہینے ہونے چاہیے یہ دو بیسک شرائط ہیں اس کے بعد آپ کی انشورنس ہونے چاہیے انشورنس جو ہے وہ آپ کو آن لین بھی بائی کرنی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے پتاتا ہوں کیسے آپ نے بائی کرنی ہے کس طریقے سے بائی کرنی ہے تو سب سے پہلی شرط آپ جی سی سی کنٹری میں ہونے چاہیے یعنی کہ وہاں کا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جی سی سی کنٹری ہولڈر یہ جو ریزنس کارڈ ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے چلیں میں سٹیپ بے سٹیپ سارا پرسیجر اس کا بتاتا ہوں فیس کیسے پی کرنی ہے اپلائی کیسے کرنا ہے چوز کیسے کرنا ہے پرسنل انفرمیشن کیسے پٹ کرنی ہے انشورنس کیسے بائی کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم کمپیوٹر کے سکرین پر چلتے ہیں اور اس پر جا کے میں آپ کو پریکٹیکل سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں یہاں پر چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کر لیجئے گا تو چلیں جی اب ہم کمپیوٹر کے سکرین پر چلتے ہیں اور میں آپ کو یہاں سے مکمل گائیڈ کرتا ہوں تو چلیں جی اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے بروزر کو اوپن کر لیجئے گا بروزر کو اوپن کر کے ویب سائٹ ہے ویزا ڈاٹ موفا ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ایس سے آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے اس کا مین پیج یہ والا آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ آپ کو اوپر کی طرف لکھا ہوا ملے گا لاغن تو لاغن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ انڈیویوئر لاغن جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والے پیج آئیں گے تو یہاں پہ یہ جو نفاز والا ہے یہ جو سودی ربیہ کے اندر لوگ ہیں جن کا ابشرک اکونٹ آئیے ان کے لیے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس سائٹ پہ ویسٹر ٹو سودی ربیہ یہ والا پورشن جو ہے اس میں لاغ ان کرنا ہے لیکن اس میں لاغ ان کرنے کے لیے پہلے آپ کو اکونڈ بنانا پڑے گا یہاں پہ نیچے ریجسٹر لکھا ہوا ملے گا آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنی ہے ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے ای میل اڈرس لکھنا ہے جو بھی آپ کا ای میل ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک بار اپنا پاسورڈ لکھنا ہے دوبارہ سے اسی طرح یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے پاسورٹ آپ نے جو بنانا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے اس میں اے بی سی بڑی بھی یوز ہو چھوٹی بھی یوز ہو ون ٹو تری اس طرح کوئی ڈیجٹ بھی یوز ہو اور سپیشل کریکٹر جیسے کہ پلس مائنس وغیرہ یعنی جیسے آپ کو میں نے سامنے ایگزمپل دکھا دیا ہے اس طرح کا کوئی پاسورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ نیچے یہ ایمیج کوڈ ہے یہاں پہ ایمیج کوڈ میں جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں میرا سامنے کیا ہے 951009 اس طرح آپ کے سامنے جو بھی کوڈ آئے گا وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد تقریباً آپ کو ایک گھنٹہ انتظار کرنا ہے ویسے دو منٹ میں بھی آ سکتا ہے لیکن ایک گھنٹہ اس لیے بہت رہا ہوں کیونکہ لوگ اکثر جلدی میں ہوتے ہیں کہتے ہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی نہیں ایمیل تو تقریباً ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ایک ایمیل آئے گی ایمیل کس طرح کی آپ کو آئے گی یہاں پہ دیکھیں مجھے ایمیل آئی ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں وزارت الحرجیہ کی جانب سے ایک ایمیل آئی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ایکٹیویٹ اوپر بس ہائے ایمٹی ایم ڈاٹ جیر یعنی میرا ایمیل لیڈرس لکھا ہوا ہے آئی ایکٹیویٹ کر چکا ہوں تو وہ یہاں پہ دیکھیں مجھے کہہ رہا ہے اکاؤنٹ آئی ایکٹیویٹڈ تو یعنی کہ اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب جو اکاؤنٹ آپ کا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے جو ایمیل اور آپ نے پاسورٹ دیا تھا وہی ایمیل اور یہاں پہ آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے وہ پاسورٹ لکھنا ہے جو آپ نے لکھا تھا یعنی پاسورٹ اکانڈ بنانے کے ٹائم اس کے بعد جو کوڈ ہوگا وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ تینوں چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے لاؤگن کے اوپر کلک کرنا ہے لاؤگن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا یہاں سے ہم نے جتنی بھی اپلیکیشن دی ہوں گی وہ یہاں پہ نیچے آ جائیں گی ابھی کوئی بھی اپلیکیشن نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے ایڈ ای نیو اپلیکیشن ایڈ ای نیو اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ ٹرمز ان کنڈیشنز آئیں گے سب سے پہلے آپ نے بس لاسٹ میں آ کے یہاں پہ یہ الیکٹرونک ویزا پرسیسنگ فیس دس ڈالر لکھا ہوا ہے اور بینکنگ سروس فیس زیرو پوائنٹ فائیو ڈالر تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آگے ایگری لکھا ہوا ہے ایگری کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ایگری میٹ اس کو بھی آپ نے ایگری کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا ویزا اپلیکیشن والا یہاں پہ سب سے پہلے آئے گا ویزا ٹائپ ویزا ٹائپ کے اوپر آپ نے کلک کر کے تو یہاں پہ آپ نے ٹوریسٹ ویزا جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ نیچے آئیں گے یہاں پہ دیکھیں ٹوریزم ویزا جو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا ٹرانسپورٹ موڈ بائی ائر آنا چاہتے ہیں بائی لینڈ آنا چاہتے ہیں بائی سی آنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ بائی ائر آئیں لیکن جیسے سی کنٹری سے زیادہ تر لوگ بائی لینڈ ہی آتے ہیں یعنی کہ گاڑی وغیرہ پہ ہی آتے ہیں تو یہاں پہ آپ بائی لینڈ کر لیجئے گا لیکن اگر آپ نے جہاز پہ آنا ہے تو آپ بائی ا کر لیجئے گا اس کے بعد آئے گا سعودی مشن ان یہ تو یہاں سے آپ اسلام آباد بھی کر سکتے ہیں یو اے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اسلام آباد کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائے گی یہاں پہ آئے گی پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن میں زیادہ سی باتیں آپ نے اپنا یہاں پہ اوپر والے جو ہیں ان میں آپ نے عربی فرسٹ نیم عربی میں اپنا پہلا نام لکھنا ہے عربی میں فادر نیم لکھنا ہے عربی میں فیملی نیم لکھنا ہے ان میں یہ جو بیچ والے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتے فرسٹ نیم ضروری ہوتا ہے اور لاسٹ نیم ضروری ہوتا ہے یہ جس کے ساتھ یہ دیکھیں چھوٹا سا سٹار بناو ہوتا ہے وہ چیز ضروری ہوتی ہے تو جیسے آپ کے آئی ڈی کارٹ کے اوپر جیسے آپ کے پاسپرٹ کے اوپر فرسٹ نیم اور گیون نیم یعنی کے لاسٹ نیم ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ ایمیج پہ کلک کر کے آپ نے وائٹ بیکگرونڈ کے ساتھ اپنی ایک تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں گے یہاں پہ وہ پوچھ رہے کررنٹ نیشنیلٹی تو یہاں سے آپ نے پاکستان کر لینا یعنی کہ یہ جو بیسک انفرمیشن ہے جتنے بھی آپ نے یہاں پہ وہ دینی ہے پاکستان میں نے کر لیا اس کے بعد پاسٹ نیشنیلٹی بھی میں پاکستان کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ پاکستان کیا تو وہ تین یہاں پہ چار آپشن دے رہا ہے وہ ان میں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ امریکہ کا ویزا ہے آپ کے پاس یا امریکہ کا آپ کا ریزڈنس کارڈ ہے تو ان میں سے یہ تیسرا نمبر جو ہے ای ویلڈ ریزڈنس فار ای پیریڈ آف نون لیس دن تھری منت ان دا کنٹری آف کارپریشن کونسل فار دا گلف کنٹری یعنی کہ جسی جسی کنٹری کا آپ کے پاس ریزڈنس کارڈ ہونا چاہیے اور اس کی ایکسپائری کم از کم تھری منت ہونے چاہیے یہ ہو گیا اس کے بعد آئے گا ریزڈنس یا ویزا نمبر یعنی کہ جو آپ کا اکامہ یا آپ کا پتاکہ یا آپ کا جو بھی جسی سی کنٹری میں جو بھی چیز ہوتی ہے جن کا اکامہ ہوتا ہے امریکہ ایڈی ہوتی ہے جو بھی ہے اس کا نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کا نمبر لکھنے کے بعد آگے ہے ریزڈنس اور ویزا ایکسپائری ڈیٹ یعنی کہ جو آپ کا اکامہ یا جو بھی آئی ڈی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد اشون کنٹری بہرین کے آئی ڈی ہے قویت کی ہے اومان کی ہے قطر کی ہے یو اے ای کی ہے ان میں سے جس کنٹری کی بھی ہے آپ نے اس آئی ڈی کو سلیکٹ اس کنٹری کو سلیکٹ کر لینا ہے یو اے کی ہے یو ای کروں گا اس کے بعد آپ کا پیشہ کیا ہے جو بھی آپ کا پیشہ ہے وہ یہاں سے آپ نے لکھنا ہے فار اگزمپل آپ انجینئر ہیں ایک دو ڈیجٹ لکھیں گے نیچے اس حساب سے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا تو اس لسٹ میں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو آپ کا پیشہ ہے جو آپ کے ایکامہ کا مہنی ہے وہ اس لسٹ میں ہے اگر اس لسٹ میں ہے تو پھر ہی آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس لسٹ میں نہیں ہوگا تو آپ پھر اپلائی نہیں کر سکتے فار اگر پر ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا جو بھی ہے الیکٹریشن ہے ٹیکنیشن ہے جو پھر یہ چیک ہری بھی ہے اس حساب سے وہ یہاں سے آپ نے سیکھ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آئے گا جی attachment attachment کے اندر copy of passport ہے کوپی آؤ map passport میں آپ نے اپنے passport کی تصویر جو ہے وہ select کرنی ہے آپ نے اپنے passport کی تصویر جو ہے وہ select کرنی ہے اس کے بعد آئے گا permanent and permanent residence and visa copy تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ویزا ہے یا ڈی کار جو بھی ہے اس کی تصویر آپ نے اپلوڈ کرنیا یہ دونوں چیزیں ہوگی اس کے بعد نیچے آجائے گی باقی انفرمیشن یہاں پہ آپ نے اب اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ویزا کون سا ہے نارمل ہے سپیشل ہے ٹریول ہے نارمل ہی ہوتے زیادہ نارمل ہے اس کے بعد ایشو کنٹری کون سا ہے ڈیٹ آف ایشو ہے یعنی کہ یہ جتنے بھی بیسک انفرمیشن ہے اب یہ یہاں پہ ساری آپ کو فیل کرنی ہوگی ساری انفرمیشن دینے کے بعد یہاں پہ آئے گا پورٹ آف انٹری آپ کون سے پورٹ سے سعودی ریبیا کے اندر انٹری کریں گے مدینہ سے دمام سے دہران سے جدہ سے ریاض سے جس میں سے بھی کریں گے اس کو سلٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹی ایکسپیکٹیڈ انٹری ڈیٹ ٹو کے ایسے یعنی کہ اندازن آپ کون سی تاریخ کو سعودی ریبیا میں آئیں گا اندازن وہ کہہ رہا ہے کوئی بھی آپ یہاں سے سلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ویزا ہے ملٹیپل ہے تین سو پینسٹھ دن کا ہے یہاں یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھ لی جیگا یہ ویزا تو ایک سال کا ہے تن سو پینسٹھ دن کا ہے لیکن ہر نوے دن کے بعد یعنی کہ ہر تین مہینے کے بعد آپ کو ایک بار ایکسٹی انٹری کرنی ہوگی یعنی کہ بے شک آپ دمام میں ہیں تو ایک بار بہرین جانا ہوگاinated پھر آپ کو ایک بار اسی دن بے شک بے شک آجائیں لیکن ایک بار آپ کو ہے ہر تین مہینے کے بعد لازمی طور پر کرنی ہوگی اس اس کے بعد یہ چیز لازمی نوٹ کر لیجئے گا یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ آپ ڈو یو وانٹو پرفارم عمرہ تو اس کو آپ نے لازمی طور پہ یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد اس کے بعد وہ پوچھا ہے کہ آپ نے پچھلے پانچ سالوں میں کون کون سے کنٹریز کا ٹریول کیا ہے تو جن کنٹریز کا آپ نے ٹریول کیا ہے اس کو اگر کیا ہے تو یس کر کے وہ کنٹری بتائیں گے اگر نہیں کیا تو اس کو نو کر دیں گے اس کے بعد یہ جو کوڈ ہے یہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سیم یہ کوڈ دے کے اس کے بعد آپ نے سیو کے اوپر کلک کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے سیو کے اوپر کلک کرنا ہے سیو کے اوپر کلک کر کے وہ کنفرم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے آپ نے کانٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے کانٹینیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے تو اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میڈیکل انشورنس انفرمیشن یعنی کہ جو آپ نے میڈیکل کروایا ہو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی میڈیکل انشورنس لازمی ہونی چاہیے تو اس حوالے سے آپ اس کی انفرمیشن آپ نے یہاں پہ دینی ہے یہاں پہ سب سے پہلے ایکسپیکٹیڈ انٹری ڈیٹ وہ پوچھ رہا ہے سعودری ریبیا میں کب انٹر ہوں گے اس کے بعد سی ٹی یہاں پہ آپ نے ایڈریس جو ہے وہ مکمل دے دینا ہے تو یہاں پہ یہ ایڈریس دینے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آر یو اے کرنٹلی ایڈمیٹ ان ہسپیڈل یا پھر کوئی امرجنسی ٹریٹمنٹ لی ہے تو ان کو آپ نے نو ہی کرنا ہے ان تینوں کو نو کرنے کے بعد اس سٹیپ کو بھی ہم سیو کر لیتے ہیں اس سٹیپ کو بھی سیو کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ آپ انتظار کیجئے گا اس کے بعد اب اس کے بعد جو آویلیبل کمپنیز ہیں یعنی کہ آویلیبل انشورنس ہیں جو کہ انفرم اے جیسا کہ آپ کو لازمی طور پر انشورنس لینی ہوگی ان میں سے اب یہاں پہ چار آپشن آ چکے ہیں آپ اربین شیلڈ لینا چالتے ہیں الجزیدہ تقافل ہے یہ ساری ان میں سے جو اب آپ نے انشورنس لینی ہے وہ آپ نے یہاں سے سلٹ کرنی ہے مثال کے طور پہ میں الجزیدہ تقافل کرتا ہوں اس کو سلٹ کروں گا اور سیو کے اوپر کلی کروں گا اس کی امورٹ انیس ٹرالر ہے تو اب یہاں پہ آپ کو کسی بھی ملک کا ویزا یا ماسٹر کارڈ استعمال کرتے ہوئے یہ والی پیمٹ کرنی ہوگی سب سے پہلے یہاں پہ میڈیکل انشورنس فیس ہے یہ آپ نے پی کرنی ہے یہ پی کرنے کے بعد ان ایکسس ٹپ آئے گا جس میں ویزا فیس آئے گی ویزا فیس کی جو پیمٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے کسی بھی کنٹری کا ویزا یا ماسٹر کارڈ استعمال کرتے ہوئے آپ نے پی کرنی ہے یہ دونوں فیسیں پی کریں گے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے یہ سبمٹ ہو جائے گی اور اس طریقے سے آپ ویزا پلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی جب آپ کا ویزا ایشیو ہو جائے گا آپ کو ایمیل میں بھی بتا دیا جائے گا آپ یہاں سے اس پورٹل پہ بھی آ کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے جی سی سی کنٹریز میں جتنے بھی پاکستان نہیں ہے اگر وہ عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں ویزٹ پہ جانا چاہتے ہیں سہودی ریپیا میں تو اس طریقے سے وہ ایک سال کا ملٹیپل ویزا حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جزاکاللہ